چیک ہے تو ہم اپنی آج کی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ میسیجنگ کمپینز کے ٹوپک پر ہونے والی ہے آج کی جو کلاس ہوگی اس کے بعد فیس بک ایڈز جو ہم پڑھ رہے ہیں کورس ڈیجیل مارکٹنگ میں اس کے بعد ہمارے پر صرف اس کے دو لیکچرز رہ جائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کریٹیو ٹیسٹنگ کیا کریٹیو ایڈ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے اور آڈینس ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے اور ہم فنل کو پڑھیں گے کریٹیو ایڈ ٹیسٹنگ میں آجاتا ہے کہ جس طرح سے ہم اگر میں پس کوئی سر کارلی تھوڑا ہنچا بولنے والی آرکھ اوکی میرا نا تھوڑا سا گلال تھوڑا خراب ہوا ہو ہے تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا ہنچی بولنے کی جی تو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے آج ہماری میسیجن کمپینز کے اوپر ہماری کلاس ہے اور اس کے بعد ہماری فیس بک ایڈ جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر صرف دو کلاسیز رہ جائیں گی جس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کریٹیو ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے اور آڈینس ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہم فینل کو پڑھ رہے ہوں گے کیریٹیو ٹیسٹنگ میں وہ چیز آجاتی ہے کہ جس طرح اگر ہمیں پاس کوئی فوٹو ہے جی سارا ایک بات ہے جو جو گوگل ایڈ لگاتے ہیں گوگل ایپ ہوتی ہے جو ایڈ لگاتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہے کیا نہیں نہیں وہ ابھی آپ لوگ کچھ کھانا ہے وہ ایک سیپریٹ ٹوپک ہے صرف ابھی صرف ہم فیس بک ایڈز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد انسٹرگرام ایڈز پڑھیں گے پھر گوگل ایڈز پڑھیں گے سارا کچھ ڈیجرل مارکٹنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ کریٹیو ٹیسٹنگ ہے ٹیسٹنگ پڑھیں گے اور جو ہے آڈینس ٹیسٹنگ پڑھیں گے اگر ہمارے پاس دیفرنٹ پوسٹ ہیں اگر آپ کے پاس ایک پکچر ہے ایک ویڈیو ہے اور کئی پوسٹ ہے اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی زیادہ کریٹیو ہے کون سی زیادہ ریسپونسیو ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اے بی ٹیسٹ ہوتا ہے کریٹیو ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہم اپنے جو پریوییس ہماری جو آن ورڈز جو ہماری دو کلاسیز رہتی ہیں ان میں ڈسکس کریں گے اور آج کی جو ہماری کلاس ہے میین ٹوپک ہے میسیجنگ کمپینز میسیجنگ کمپینز ہم اس لیے چلاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس ویب سائٹس یا ویب سائٹ نہیں ہے یا شوپی فائی پر ہم نے کوئی سٹور نہیں کریٹ کیا ہوا ہم صرف اپنی فیس بک پر اپنی ایرز چلا کر تو ہم سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور ہم میسیجنگ پہ ہی صرف آرڈر لے سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ان لوگوں کے لیے سلیوشن ہے کہ میسیجنگ کمپینز کو چلایا جائے اور وہی میں آج آپ لوگ کو چلانا سکھاؤں گا جس طرح سے میم سونی ہے جس طرح سے ہم اپنی بی این بی کی کمپینز چلا رہے ہیں وہ ہم میسیجنگ کمپینز چلا رہے ہیں کہ ڈریکٹ ہمارے پر واتس اپ پر آرڈر آتا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے ڈیسٹوپ کی سکرین پر سکرین شو ہو رہی ہے آپ سب کو جی سر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اپنے پیج پہ ہو جاتے ہیں شیفٹ یہ مرپس ایک پیج ہے ٹھیک ہے یہ ایک پیج کریٹ کیا ہے اور رینڈم سائز پہ پیج پہ شیفٹ ہونے کے بعد یہ ہمارا بزنس منجر کاؤنٹ آگئے یہاں پہ ہم اپنے آگئے ہیں ایڈ منجر کے اکاؤنٹ پہ آگئے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلی دوسری کلاس میں بنانا سکھا دیا کہ آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے تو یہ اس کا انٹرفیس ہے ایڈ اکاؤنٹ کا تو یہاں سے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے میسیجنگ کی کمپین چلانی ہے آپ نے یہاں پہ آجانا ہے کریٹ پہ کریٹ پہ آپ جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پہ جو اس کے اوبجیکٹیو یا گوز یا ٹائپس جو شو ہو رہی ہیں جس کے بارے میں ہمارا جو جن کے اوپر ہم نے پریویس ٹوپک میں بات کی ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سٹور نہیں ہے یا آپ لوگ کے پاس کوئی ویب سائٹ نہیں ہے اور آپ صرف فیس بک کے ذریعے آئیڈ چلا کر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی جو سیلز وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کی جو مین کمپین ہوگی نا وہ انگیجمنٹ کی کمپین ہوگی آپ جو کمپین چلا رہے ہیں وہ انگیجمنٹ کی ہے تو انگیجمنٹ کی کمپینز آپ نے چلانی ہے اس میں آپ کی دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلا آپشن ہے مسینجر انسٹاگرام اور ورڈس ایپ تو جو ہم یہ کمپین چلاتے ہیں نا انگیجمنٹ کی تو یہاں پہ ہم یہ اپنے تینوں اکاؤنٹس ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے جو کسٹمر جو ہے ہمیں 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 ایسا ہتھ کنیکٹ ہوتا ہے ہمیں ریچ کرتا ہے اپروچ کرتا ہے ہمیں تو جو آپ لوگ کے لئے تینوں میں سے ایزی ہو جہاں پہ آپ اویل ہوں موسٹلی لوگ ورڈس ایپ کو ہی پریفر کرتے ہیں ورڈس ایپ بھی ایک زیادہ ایزی وی ہے دوسرے دونوں سے تو آپ ورڈس ایپ کو سلیک کریں گے اس کے بعد آتا جاتا ہے ویڈیوز یوز یہ بھی ایک بہت فائدہ مند چیز ہے ہمیں اچھے ریزارز آتے ہیں اس کے یہ بیسکلی ہوتی ہے اویرنس کے لئے اور یہ ہم تب چلاتے ہیں جب ہم نے اپنا ملو ایک ہم نے برینڈ لاؤنچ کرنا ہے ہم نے اپنا ایک وومن کلوت کا فور ایکزامپل ہم نے اپنا برینڈ لاؤنچ کرنا ہے تو اس کے لئے ایک ہفتہ پہلے ہم اپنی یہ ویڈیو ویوز کی کمپین چلائیں گے تاکہ لوگوں کی نظر کے سامنے سے آپ کے برینڈ کا جو نام ہے جو اس کا موٹیو ہے وہ گزرے لوگوں کو پتا چلے لوگوں کو پتا چلے کہ اس نام کا بھی کوئی برینڈ ایکزسٹ کرتا ہے اور ادھر سے یہ چیزیں ملتی ہیں یہ بیسکلی اپنی اویرنس کے لئے یہ چلائی جاتی ہے یہ کمپین اور یہاں پہ جو پوسٹ انگیجمنٹ کی کمپین ہے یہ آپ لوگ کے بہت ہی زیادہ امپورٹن کمپین ہے جیسے کہ میں نے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی ایڈ چلاتے ہیں تو ایڈ کے نیچے اپنے ایک ایڈ چلائیے کہ ایک ایڈ کے نیچے آپ کے پاس ہنڈرز آف لائکس ہیں ہنڈرز آف لائکس ہیں اور شیئرز ہیں ہنڈرز میں کومنٹس ہیں اور دوسری طرف ایک پوسٹ ہے جس کے نیچے زیرو لائکس ہیں زیرو کمنٹس ہیں زیرو شیئرز ہیں تو آپ لوگ اس میں سے کس کو پریفر کریں گے اوویس سی بات ہے کہ جس کے نیچے زیادہ لیڈ ہوگی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی اسے ہی آپ لوگ جو ہے پریفر کریں گے اسے ہی آپ زیادہ ایٹھینٹک بندہ جو سمجھیں گے تو آپ نے جو بھی اپنی کمپین چلانی ہے اس کے ساتھ آپ نے پوسٹ انگیجمنٹ کی کمپین جو ہے وہ ضرور چلانی ہے اس کے بعد کنورجنز آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس کنورجنز جو آئیں گی اسی طرح جو لوگ آپ کے پوسٹ دیکھیں گے آپ کے پاس کونیکٹ کریں گے کچھ لوگ آپ سے انفرمیشن لیں گے کچھ لوگ آپ کو اوڈر کریں گے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس میں آپ لوگ انگیجمنٹ والے ٹائپ میں مینج کر رہے ہوں گے جو آپ نے اپنی صرف فیس بک پیج جو اگر آپ نے اپنا ایڈورٹائز کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے اپنا سیلیکٹ کر لیا اپنا اوبجیکٹی انگیجمنٹ کا تو اس کو کنٹینو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو سیٹنگز آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے ریکومینڈڈ سیٹنگ ایک آ جاتی ہے میانویل سیٹنگ ریکومینڈڈ سیٹنگ ان کے لیے ہوتی ہے جو مطلب جن کو فیس بک ایڈر چلانی نہیں آتی اور بعض اوقات یہ فائدہ من ثابت ہوتی ہیں اور بعض اوقات نقصان دے جاتی ہیں تو اس لیے ہم جبکہ اپنا کورس کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی ایڈر چلانی ہے تو ہم یہاں پہ مینویل والے اپشن پہ جائیں گے یہاں سے ہم کنٹینو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تین شو ہو رہے ہیں نیو انگیجمنٹ کمپین نیو انگیجمنٹ ایڈ سیٹ ایڈ سیٹ پہ ہماری مین ایڈیٹنگ ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے یہاں پہ سیمپل ہم ان کے جو نام ہیں ان کو ایزی ورڈی میں کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھنے میں جس کا بھی مائک ہے شور کر رہے سے آف کر لیں آف کر دیتے ہیں آہ چیک ہے تو ہم کہاں پہ تھے ہم نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ ہم نے نام ایک سیمپل یہاں سے اپنی کمپین ہے کوئی بھی اس کو نام دے سکتے آپ کی جس طرح کی کمپین آپ چلانا چاہ رہے ہوگا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں آپ اسے ڈیمو کمپین کا نام دے دیتے ہیں تو اسی طرح سے صرف آپ نے فرسٹ پیج پہ جو ہے اپنا صرف نام سیٹ کرنے اور اس کو نیکس پہ چلے جانے ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ایڈ سیٹ ایڈ سیٹ میں ہمارے پاس جو ہے بہت مین چیزیں ساری جو ہماری ایڈ کی سیٹنگز ہیں جو بھی ہے ہمارے پاس سارا کچھ ہم نے ایڈ سیٹ میں لگانا ہے ٹھیک ہے ایڈ سیٹ میں پہلے نیم آ جائے گا اس کے بعد ہم نے جیسے کہ ہمیں ہم نے میسیجنگ والی کمپین جو ہے انگیجمنٹ کمپین میسیجنگ کی کمپین ہم چلا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے میسیجنگ ایپس کو سیلیکٹ کر دینا ٹھیک ہے میسیجنگ ایپس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس تینوں اپنے اکاؤنٹ آ رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنا ویٹس ایپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنا انسٹاگرام کنیکٹ کر سکتے ہیں اور مسینجر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یا تو آپ یہاں پہ اپنی تینوں چیزیں کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تینوں چیزیں کنیکٹ کرتے ہیں نا تو جو آپ کی فیس بک ایڈ جو آپ کی چل رہی ہوگی ران ہو رہی ہوگی وہاں پہ جو فیس بک میٹا کیا جو ہے سسٹم ہے وہ اس کو جو ہے جو آپ کی ایڈ کے اوپر جو بٹن ہوگا وہ مسینجر کا شو کروائے گا تو اس لئے آپ نے صرف اپنا جو ہے ورٹس ایپ کو ہی کنیکٹ کرنا ہے باقی دو کو کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے نہیں تو آپ نہیں بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پرفومنس گول کو جو بھی ہے اپنے اس کو رہنے دینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس بجٹ اور شیڈولنگ بجٹ آپ نے کتنا رکھنا ہے کم سے کم جو ہم ہیں نا بجٹ وہ ہمارا جو کم سے کم بجٹ ہے نا وہ جیسے کہ آپ کو پریویس کلاس میں بتایا ہے کہ ایک ڈولر ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ دو سو کی کمپین چلانا چاہیں گے تو وہ دیکھے کہہ رہے ہیں بجٹ مست بھی اٹلیس ٹو سیونٹی ایٹ پوائنٹی سکس اور ایڈ میں نوڈ ڈلیور ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہوگا تو آپ کی ایڈ جو ہے آگے ڈلیور نہیں ہوں گی تو اگر ہم اس کو یہاں پہ ٹو ایٹی ہم ایک ڈولر کی جو ہے اپنی ایڈ چلا سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اپنا بجٹ سیکٹ کر دیا یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی جو ہے آپ لوگوں نے ضرور سیکٹ کرنی ہے کم سے کم کم سے کم آپ لوگ نے ایک ہفتے کی ایڈ چلانی ہے ایک ہفتے کی ایڈ چلانے کے بعد آپ لوگ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کی یہ ایڈ جو تھی آپ کو اس نے کتنا رسپونس دیا اور یہ آپ کو کتنا اس نے پروفیٹ دیا ہے آپ کو مزید اس ایڈ کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے یا آپ کو اپنی ایک نئی کمپین رن کرنی چاہیے تو آپ لوگوں نے اس پہ یہ لازمی اپنا جو اینڈ ٹائم ہے وہ سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجاتا ہے آرڈینس کنٹرول آرڈینس میں یہاں پہ لوکیشنز میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان شو ہو رہا ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں کا یہ کوئیشن ہوتا ہے کہ سر جو ہے ہمیں ہمیں یہاں پہ لوکیشنز کیا سیلیکٹ کرنی چاہیے ملدہ ہمیں یہاں پہ بگ سیٹیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے یا چھوٹے چھوٹے جو گاؤں وغیرہ دھیات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے اچھا اگر آپ لوگ کو ایک پرسنیل میں سجیسٹ کروں تو آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کا اگر بجٹ کم ہے نا اگر کم بجٹ ہے تو آپ لوگوں نے بگ سیٹیز کو ٹارگٹ کرنا بگ سیٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی آویر ہوتی ہیں آن لائن شوپنگ کے بارے میں تو وہ آپ لوگ کے شوپنگ جو پہلے جن کا مائنسان بڑھنا ہوتا ہے شوپنگ کا آن لائن شوپنگ کا تو بنیسوت اس کے جو لوگ ابھی بھی آن لائن شوپنگ آف روڈ سمجھتے ہیں کہ بزار سے خود ہی لیں گے تو اس وجہ سے آپ نے بگ سیٹیز کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے یہاں پہ بگ سیٹیز کو ٹارگٹ کرنے کا ایک بھی یہ ہے کہ آپ ایک نو ٹائپ پہ جائیں یہاں پہ ویکی پیڈیا میں لکھیں ٹوپ ٹین بگ سیٹیز آف پاکستان تھی ہے تو جہاں پہ آپ نے یہ سیچ کیا ہے یہاں پہ ویکی پیڈیا میں آپ چلے جائیں سرچ پہ یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس اس نے جو آپ کے پاس بگ سیٹیز آگئی ہیں ٹوپ جو بگ سیٹیز ہیں اس میں سے آپ نے اپنی جو پہلی پرسٹ جو دس ٹین سے ففٹین تک آ رہی ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو واپس ہم چلتے ہیں اپنی ایڈ کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم لکھتے ہیں لاہور لاہور سیلیکٹ کر دیا لاہور سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ریڈیس شو ہو رہا ہے یہ ٹکے ریڈیس ہے نا یہ ہے آپ کا فورٹی کلومیٹرز کا جو ہے یہ ریڈیس ہے مطلب فورٹی کلومیٹرز رائٹ فورٹی لیفٹ فورٹی آگے فرانٹ کو اور فورٹی فورٹی نہیں پیچھے بیک کو تو یہ جو ہے جو ریڈیس ہے یہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو اپنا لوکیشن سرچ کر لی اس کے بعد اسی طرح ہم یہاں پہ کراچی ڈال دیتے ہیں کراچی یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نے لوکیشن ڈالی نا تو یہاں پہ دیکھیں مائلز آ رہا ہے تو کچھ لوگوں کے یہاں پہ مائلز آتا ہے کچھ لوگوں کے یہاں پہ کلومیٹر آتا ہے تو آپ نے جو ہے نا یہاں پہ اپنا جو مائلز جتنا آپ کے پاس کم سے کم دی رہا ہوگا نا مطلب آپ نے اتنا دس رکھنا ہے مطلب جتنا کم سے کم دی رہا ہوگا آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ مطلب دس مائلز کے جو ریڈیس ہے لہور میں اس میں یہ آپ کی جو ایڈز کو ہے وہ شو کرے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لو بجٹ ہوگا نا تو آپ کی جو ایڈ ہے ہو زیادہ ہمیں جو ریسپونس دے سکے گی ٹھیک ہے تو ایک چیز اور یہاں پہ جیسے ہی ہم نے بجٹ سیلیکٹ کیا نا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ریچ ہمیں یہ دیکھیں جیسے ہم نے بجٹ سیلیکٹ کیا تو یہ ہمیں ریچ بتا رہا ہے کہ جو ہماری ایسٹی میٹڈ ڈیلی ریزلٹس ہیں ریچ جو ہماری یہ دو ہزار سے لے کے چھے ہزار بندوں تک ہماری ایڈ کم بن جائے گا اور کنورجن کا اس کے نیچے کوئی اپشن ابھی یہ ہمیں نہیں دکھا رہا لیکن یہ آپ نے اس پہ نہیں آنا مطلب ایموشنل نہیں ہونا اتنا کہ یہ جو ہے اس کی جو ہوتے ہیں ریزلٹس ہمیشہ غلط ہوتے ہیں تو آپ لوگ اگر دیکھیں آپ کی ایڈ جو ہے نا پانچ چھے دو سے پانچ چھے زیادہ تک بندہ دیکھ رہے نا تو آپ کے پاس کم سے کم دس پندرہ تو کم سے کم بینا مینیموم آپ کے پاس دس تک تو آئی جاتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جن میں سے آپ کچھ کو کچھ آپ کو اوڈر دے دیتے ہیں اور کچھ اسی طرح سے واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لینگویج آ جاتے ہیں ہمارے پاس لینگویج آپ اگر تو فورن کنٹریز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے جو لینگویج اس کو یہی لینے دے اور اگر آپ نے صرف پاکستان میں چلانی ہے تو یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ کر کے اردو سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہوگی لینگویج سلیکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتی ہے ایڈوانٹیج بلس آڈینس تو یہ ایڈوانٹیج بلس آڈینس کا یہ ہے کہ جو فیس بک ہمیں خود سجیسٹ کرتی ہے آڈینس یہ وہ والی آڈینس ہوتی ہے اور اگر آپ خود اپنی مرضی سے انٹریسٹ مطلب انٹریسٹی لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں اپنی حساب سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سوچ کی ہے اوریڈنل آڈینس پہ تو دیکھیں یہاں پہ لوکیشنز محارفہ جو ہم نے پہلے سرک کی آگی ہیں یہاں پہ جو ایج آگی ایج آپ نے جو ایج جو بزنس کے لیے جو بھی ہم پرڈکس وغیرہ سیل کرتے ہیں جو ایک یونیورسل جو ایج سیٹ چل رہا ہے ٹوانٹی سے لے کے آل موسٹ ٹوٹی فائیو ٹو ففٹی تک چل رہا ہے اس ایج کی رینج میں آپ کوئی بھی پرڈکس سیل کر رہے ہیں تو آپ یہ ہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جنڈر جو ہے اگر آپ کا پاس جنڈر وومن تو وومن کا سیلیکٹ کرنا ہے مین تو مین کا سیلیکٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈوانس ڈیٹیل ٹارگٹنگ آ جاتی ہے یہاں پہ آپ نے اپنی فیلڈ کے لیٹری لکھنا ہے ایک کیورڈ ٹھیک ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے کس طرح کی چیز کو آپ سیل کر رہے ہیں فور اگزمپل آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ فور اگزمپل ہم وومن کلوٹس کا کوئی کر رہے ہیں بزنس تو یہاں پہ لکھیں گے کیورڈ اپنا لکھیں گے آن لائن شوپنگ ٹھیک ہے آن لائن شوپنگ ہم نے ایک کیورڈ لکھ لیا اپنے پاس یہ کیورڈ آ گیا ایک ہم نے کیورڈ مطلب اپنے کوٹو ہونڈ رہا ہے اپنے جو اس کے مطابق جو بھی ہماری نیش سیلیکٹ کی ہوگی ہم نے جو بھی جس چیز پر بھی ہم کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک آپ نے خود سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے یہاں سے سجیشن فیس بک آپ کو جو دیکھیں سجیشن دے گا یہاں سے آپ نے آن لائن شوپنگ آ گیا اس کے بعد اچھا ایک مین چیز اور یہاں پہ آگے دیکھیں کوئی بھی مرفض آ رہا ہے نا انٹرسٹ تو اس کے آگے لکھا آ رہا ہے بیہیوئر انٹرسٹڈ اور جوب ٹائٹل ٹھیک ہے تو آپ نے جوب والا بلکل بھی نہیں سیلیکٹ کرنا کیونکہ اس میں تو وہ تو جوب کر رہے ہیں آن لائن جوب تو ان کو تو ہماری ایڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے جو بھی کیورڈ سیلیکٹ کرنے ہیں انٹرسٹڈ جس کے آگے لکھا ہوگا نا وہ والے سیلیکٹ کرنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چار پنچ اپنے نا سیلیکٹ کر لینے اپنے کیورڈ جن سے جو آپ کے اپروچ ہے ایک اچھی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ہم نے اس اوڈینس کو کر دیا سیف یہ ہماری ہوگی سیٹنگ یہاں پہ اس کی ٹھیک ہے اور یہ ایک ہوگی ہمارے پاس اس کی جو ہم نے مینویل سیٹنگ کر لی ہے دوسری وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو ہمیں فیس بک سجیسٹ کرتا ہے ایڈوانٹیج پلس اوڈینس اور یہاں پہ دیکھیں اس نے لکھا بھی ہویا کہ اگر اپ ٹو تھرٹی پرسنٹ لوگر کوسٹ پر اگر آپ ایڈوانٹیج پلس اوڈینس لیتے ہیں یوٹیوب کی سجیسٹ کی ہوئی تو آپ کی جو کوسٹ ہے کوسٹ جو ہے آپ کے پاس وہ اتنی کم آئے گی جو آپ نے سیلیکٹ کیا اس سے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے چلتے ہیں ایڈ سیٹ پہ اور یہاں سے اس کو اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ مارے پاس اپشن آ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ مارے پاس آگے دو کوپی اس کا جو ہم نام یہاں سے رکھ دیتے ہیں ایڈ سیٹ بی اور یہ ہماری ہے اوڈینس سوالی ایڈوانٹیج اوڈینس اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس پہلے والی ہے اس کا نام ہم رکھ دیں گے اے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں انٹرسٹڈ آڈینس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپنی دو جو ہے کمپینز سیلیکٹ کر لی ہیں ایک تو جو ہم نے خود سیلیکٹ کیا وہ اور دوسری ہم نے اس کی کر لی ہے کوپی ڈبلیکیٹ اور جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا نا کہ ہم اے بی ٹیسٹنگ کے اوپر بات کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ایک اے ہو گیا یہاں پہ بی ہم دونوں کے کمپینز کو چلائیں گے اور جو ہم اچھا زلد دے گی اس کے اوپر ہم اس کو کنٹینو کریں گے اور دوسری والی کو ہم اپنی کلوز کر دیں گے یہ ہمارا اے بی ٹیسٹنگ کے اوپر ہم بات کریں گے بی ٹیٹیل میں یہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ دونوں کمپینز چلانا چاہ رہے ہیں فیس بک کی سیجیسٹڈ کی ہوئی بھی اور اپنی والی بھی تو یہ اس سینس میں آجاتا ہے اس کے بعد پلیسمنٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ایڈٹ میں جاتے ہیں ایک تو اس میں بھی دو اپشن ہمیں دے رہا ہے ڈوانٹیج پلس پلیسمنٹ اور مینویل پلیسمنٹ ہم یہاں پہ مینویل پلیسمنٹ پہ کرتے ہیں کلک دیکھیں مینویل پلیسمنٹ پہ ہم نے جیسے ہی کلک کیا ہے نا مینویل پلیسمنٹ پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو چاروں ہیں نا یہ چیک ہوئے ہوئے ہیں مطلب ٹیک ہوئے ہوئے ہیں چاروں بوکسز تو اس کو آپ نے کرنی ہے کوشش کے جو نیچے والے دو ہیں ان کو آپ انچیک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ کی جو ریچ تھی ڈائیزار سے سازر تک ہوگی ہے پہلے جو چھہزار تک تھی اس سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوسٹ جو ہے آپ کی کوسٹ کم لگتی ہے کہ آپ کی آرڈینس زیادہ آئے گی آپ کے کم پیسوں میں کوسٹ آپ کی کم لگے گی تو اس لئے آپ نے مینویل پلیسمنٹ پہ جا کے جو نیچے والے ٹو بوکسز ہیں مسینجر اور آرڈینس نیٹورک ان دونوں کو آپ نے کر دینا ہے انچیک یہاں تک آپ لوگ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا اگر کوئی ریوائز کرنا ہو تو مجھے بتا دیں کسی چیز کی یہاں تک نہ سمجھ لگی ہو یہاں تک آپ سب کو کلیر ہے سٹوڈنٹس سو تو نہیں کہے سارے یہاں تک کلیر ہے آپ لوگ کو یہ جی کلیر ہے کلیر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے جو اپنی پلیسمنٹ کو بھی سلیک کر لیا ملتب یہ ڈوائسیز ہے کہ اگر کوئی آپ سپیسیفک ڈوائسیز کو کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ان پر چلے اور نہ چلے یہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا ہماری جو ہے ایڈ جو بندہ بھی مطلب جس پہ بھی کوئی شوشل میڈیا پلیر فرم جوز کر رہا تو اس کو ہماری ایڈ نظر آنی چاہیے یہ سارا ہم نے کر لیا تو یہاں سے ہمارے جو تھرڈ اوپشن ہے ہم نے اپنا جو کمپین کا نام اپنی مرضی سے دیکھ کر لیا اس کے بعد ایڈ سیٹ کر لیا اب تھرڈ جو ہے ہم ایڈ پہ آگئے اپنے ایڈ پہ اس میں ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے نام ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پارٹنرشپ ایڈ ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم کسی برینڈ کا ایڈ چلا رہے ہیں یا کوئی کسی برینڈ کوئی برینڈ ہم سے اپنا ایڈ چلوا رہا ہے یا ہم اپنا برینڈ جو ہے ہمارا کسی سے چلوا رہے ہیں تو ان کے برینڈ کو بھی ہم اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں ایڈ کر کے چلا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ان سے جو ان کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے بزنس اکاؤنڈ کا بزنس مینجر اکاؤنڈ کی ایڈی ہوتی ہے اور ایڈ اکاؤنڈ کی جو ایڈی ہوتی ہے وہ ساتھ ایکسیس کروانی پڑتی ہے اس کام کے لئے جس طرح سے ہم نے اپنا دیکھا تھا بزنس مینجر اکاؤنڈ میں جاتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ پارٹنرز آ رہے ہیں یہ اس چیز سے لنک کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا جو ہے پارٹنر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے کوئی اپنی چیزیں اگر کوئی لینی ہے تو اس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا جو ہمارے فیس بک پیجیز ہیں جو آپ کے فیس بک پیجیز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے ہمارا فیس بک پیج یہاں پہ دیکھیں پہلے ہی اوپر آیا ہوا ہے اس کیل ورس اکیڈمی کے نام سے ایک پیج کیا تھا تو وہ ہی ہمارا یہاں پہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے ساتھ جس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایڈ سیٹ اپ کریئیٹ ایڈ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سین اپشنز ہیں ایڈ کریئیٹ ایڈ کریئیٹ ایڈ میں یہ ہے کہ آپ اپنی ایڈ بنا سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو آپ نے اپنے پیج پر پوسٹ کی ہوئی ہے پہلے سے میں تو ابھی کوئی بھی پوسٹ نہیں کی اس وجہ سے شوہ نہیں ہو رہی لیکن اگر آپ لوگ نے یہاں پہ پوسٹ آپ نے کوئی پیج کریئیٹ کی ہے اس پہ آپ نے پوسٹ ڈیلی کرتے رہے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی لگتا ہے کہ یہ میری ایک اچھی پوسٹ ہے میں نے اچھی ایڈٹنگ کی ہے اچھا اپنا جو سکل سیٹ اپلائے کی ہے اچھی ویڈیو ایڈٹ کی ہے یا بنائی ہے تو وہ آپ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنی ایک نئی جو ہے نیو پوسٹ نیو ایڈ کریئیٹ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک جو تھا ہمارا یہاں پہ اس تھا ایڈ کے حوالے سے ہم نے اپنی کر لی ایڈ سیٹ ٹھیک ہے ایڈ سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہمارے پاس دیکھیں ایک ہم نے کی تھی ڈوبلیکیٹ اور دوسری ہم نے کی تھی اپنی مرضی سے سیٹنگ ٹھیک ہے تو اب ہم نے دونوں کو ہفتے کے لیے چلانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے ہمیں اچھی اردل دے رہی ہے اگر تو جو فیس بک نے سجیسٹ کی ہے وہ اچھی دے رہی ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے اون رہنے دینا ہے اور دوسری والی کو اوف کر دینا ہے ان کیس اگر ہم نے جو بنائی وہ اچھا دل دے رہی ہے دوسری نہیں دے رہی تو ہم نے اس کے اوپوزٹ کرنا ہے جو اچھا دل دے رہی اس کو چلتا رہنے دینا ہے اور جو نہیں دے رہی اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ اپن کلوز کا کونسپٹ ہے یہاں پہ آپ کو جو بھی آپ نے ایڈ چلائی ہوگی کمپین چلائی ہوگی اس کا سارا رزلٹس جو ہے سارے رزلٹس یہاں پہ شو ہوں گے ایڈ کا آپ کو نام شو ہوگا یہاں پہ جو سٹریٹیجی آپ نے اپلائی کی ہے وہ ہوگا آپ کا بجٹ شو ہوگا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ابھی آپ کے کام کی نہیں ہیں اس کے بعد آپ کے رزلٹس آئیں گے کہ آپ نے کتنے آپ کی سیلز ہو چکی ہیں کتنے اوڈرز آ چکی ہیں ریچ آپ کی پتا چلے گی کہ اگر تو آپ کی پوسٹ اچھی ہے تو زیادہ سے زیادہ ریچ کرے گی ملے گی اس پہ اگر آپ نے کریئیٹیو ایڈ بنائی ہے ایک اچھی یوٹیوب کے پلیسز کے مطابق بنائی ہے تو وہ آپ کو اچھا ریسوانس دے گی اس طرح امپریشنز جو ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کی پوسٹ پر کلک کیا اور آپ سے کمیونیکیٹ کیا وہ امپریشنز یہاں سے پتا چلیں گے کوشٹ پر ریزلٹ یہ آپ کو وہ پتا چلے گا کہ مطلب آپ کو جو ایک لائک ہے یا ایک جو آپ کے پاس میسیج ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کی دوزار سے ساتزار تک ریچ ہے تو آپ کو دس پندرہ میسیج آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو وہ پتا چلے گا کہ آپ کو ایک میسیج کتنے روپے میں پڑا ہے اس کے بعد قوالٹی رینکنگ میں یہ آجے گی انگیجمنٹ کے ریٹ رینکنگ دیں گے وہ اپنے حساب سے کہ کتنی یہ آپ کی ایڈ انگیجمنٹ تھی انگیج ایڈ بنانے کے لیے آپ اس میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو ریکوڈنگ کریں ویڈیو جو ہے نا ویڈیو ریکوڈ کرنا اس میں آپ اتنا اچھے ایکسپلین کرتے ہیں جتنا آپ ایک سیمپل پوشٹ میں لکھ کر نہیں کر سکتے یہ ایک اویسی بات ہے کہ ایک پوشٹ آپ نے کی ہے اس کے اوپر صرف لکھا ہوا ہے اور دوسری آپ نے ویڈیو پوشٹ کی ہے کہ جس میں آپ خود بتا رہے ہیں سارا کچھ کے یہ ہم یہ کرواتے ہیں یہ سرسز دے رہے ہیں تو وہ زیادہ انگیجنگ ہوتی ہے اسی طرح آپ کی جو کنورجن ریٹ رینکنگ آئے گی اماؤنٹ سپینٹ آئے گی آپ کی یہاں پہ کہ آپ نے کتنی اپ تک اماؤنٹ اس کے اوپر لگا دی ہے اور یہاں پہ آپ کا اینڈ ڈیٹ جو آپ نے سیلیکٹ کی ہوگی کہ آپ نے اس کو کب تک چلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو آج کی کلاس کا ٹوپک تھا میسیجنگ کمپینز کے اوپر یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکے میں نے آپ کو تیس آلموسٹ دوسری دفعہ کمپین چلا کے دکھا دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوجن نہ رہے کیونکہ مین چیز کمپین چلانا ہی ہوتا ہے پہلے ہم نے فیس بک لائکس کے اوپر جو فیس بک لائکس فیس بک پیج گروت کے اوپر کمپین چلانا سکھی تھی آج ہم نے میسیجنگ کمپین سکھی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتی ہے سٹارٹ اپ بزنس کے لیے جن لوگوں نے اپنا بزنس کا سٹارٹ لینا ہوتا ہے اور ابھی ان کے پاس کوئی ویب سائیڈ یا فیس فیس آئیڈ یا شوپی فائی سٹورز وغیرہ نہیں انہوں نے کریئٹ کی ہوتے اور جس وہ اپنا فیس بک سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی جو میسیجنگ کمپین ہے بہت اچھا ان کو ریزلٹ لاکر دے سکتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس اور آپ لوگ کے کوئی قویشنز ہو تو آپ لوگ پوچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارا کچھ فیس بک کے اندر ہی ہوتا ہے یہ سارا کچھ فیس بک کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جو ہم گوگل ایڈ لگاتے ہیں ان میں بھی تجھ ساری اپشن آ رہی ہوتی ہے نا گوگل ایڈ کے اندر جی تینوں پلیٹ فورم ہے تینوں کے اپنے اپنے اپشنز ہیں جو انسٹاگرام ایڈز ہے وہ ہم اپنا جو انسٹاگرام کا جو بزنس اکاؤنٹ ہم کریئٹ کرتے ہیں وہ ہم اس میں جو اپنا فیس بک مینجر بزنس مینجر اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ایٹا ٹائم اگر ہم فیس بک پر اپنی ایڈ کمپین رن کرتے ہیں تو وہ ہی سیم کمپین جو ہماری انسٹاگرام پر بھی رن ہوتی ہے اور وہ ہم سے اگر دو سو سی ہمارے اس سے لگ رہے ہیں تو دو سو سی ہمارے اس پر لگیں گے اور ہم سے جو وہ ہے ڈبل چارج کریں گے اور دونوں سائٹ پر ہماری کمپین رن ہوگی صحیح میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ اپشن میرے شاید گوگل ایپ میں بھی دیکھے ہیں جو گوگل ایپ ہوتی ہے نا ایڈ والی وہ الگ ہوتی ہے نا لیکن وہ بھی کافی حد تک ایسی ہی تھی مارکٹنگ میں جو آ جاتی ہے نا کمپین چلانے والی ایڈ اکاؤنٹ جو آ جاتا ہے ان میں آل موسٹ سیم ہی ہوتے ہیں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا آپشن کا ہے نا آپشن آل موسٹ سیم ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں جو سٹریٹیجیز ہیں وہ ساری ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ ساری ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو ہم گوگل ایڈ لگاتے ہیں وہ جس گوگل پہ ہی ایڈ رن ہو رہی ہوتی ہے یا وہ 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 گوگل پہ ہی ایڈ ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے جو آپ کی ویب سائٹ پر آتی ہیں جی گوگل پر بیسیکلی ایڈز رن کیے ہی وہ جاتے ہیں جن کے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے وہ پروپر ایک چیز کا سلیوشن جو ہم ڈیفرنٹ کمپنیز کی ایڈز رن کر رہے ہوتی ہیں جو ایک پروپر سلیوشن دے رہی ہوتی ہے ان کی گوگل پہ ایڈ رن کی جاتی ہے دیکھیں ایک ہوتل کی جو ہم چلا رہے ہیں روزن ہوتل کی وہ ایک سرویس دے رہا ہے وہ ایک سرویس دے رہا ہے کہ اس نے جو اپنے پاس جو رومز ہیں اس کے پاس لوگوں کے پاس اگر رہنے کو جگہ نہیں ہے تو وہ رومز دے رہا ہے اس کے لوگوں کو دیکھیں لوگوں کی ایک نیڈ اگر کسی کو چاہیے تو وہ گوگل پہ جائے گا اور سرچ کرے گا کہ مجھے جو میرے نیر بائے جو مجھے جو ہیں وہ ہوتلز دکھا دیے جائیں ٹھیک ہے اپنے نیر بائے ہوتلز کو سرچ کرے گا اور جن ہوتلز کی ایڈ چل رہی ہوگی وہ ان کے سامنے آجیں گے اوپر فرنٹ پہ آجیں گے تو وہ ان کو سلیک کرے گا اپنی مزی سے تو اس میں یہ چیز آجاتے ہیں ٹک ٹک شوپ آجاتی ہے وہ ٹک ٹک شوپ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اگر تو اسی کونٹینڈ میں ابھی تک جو ہمارا جو ڈیجیل مارکٹنگ کا کورس ہے اس میں جو ہمارا کونٹینڈ فیس بک ایڈز ہے انسٹاگرام ایڈز اور گوگل ایڈز ہے اس کے علاوہ جو سربلال کہیں گے تو وہ بھی ایڈ کر دیا جائے گا دراصل ٹک 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 اور لنکنڈ پہ بھی بہت کافی کلینڈ پھگیر آپ جاتے ہیں تو یہ سوال ہے جی بلکل ایسا ہی ہے وہ تو لنکڈین جو ہے وہ تو آپ کے پاس ایک پروفیشنل پرائیٹ فرم میں آ جاتا ہے یہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے وہ آپ لنکڈین آپ کو تب آپ کے کام آتا ہے جب آپ لوگ ایک آپ کا برینڈ آپ نے اپنا بنا لیا آپ کا ایک نام بن چکے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اچھی سربسیس دے رہے ہیں تب لوگ لنکڈین کو پریفر کرتے ہیں ٹک ٹک پہ ٹک ٹک پہ یہی فیس بک اور انسٹاگرام والا حساب ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنی ایڈ چلانی ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں جو اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں ہماری ایڈ میں ان کو ہماری جو ایڈ ہے وہ شو ہوگی تو ٹک ٹک کا بھی یہاں آپ مینچن کرنا یہ کورس میں کیونکہ وہ یوکے کے زیادہ کلائن ٹک ٹک کے مطلب چلاتے ہیں زیادہ وہ تو ویڈیو چلاتے ہیں نا وہ لائی ویڈیو ہوتی ہے وہ لائی ویڈیو چلاتے ہیں اپنی لائیو چلاتے ہیں نی اللہ حافظ اپنا